نمسکار دوستو یہ آڈیو جو وائرل ہو رہا ہے اتراکھنڈ کی سیاست میں ہری شرابت کا وہ سنا کیا آپ نے یہ آڈیو اتراکھنڈ کی سیاست میں کانگریس کے گھر کے بھیتر کوہرام مچائے ہوئے ہیں اس کا ذکر میں آگے کروں گا اور آڈیو بھی آپ کو سناوں گا لیکن اس سے پہلے اکباروں کی ان سرکیوں کا ذکر بہت ضروری ہے جس کے بھیتر چھپی ہے وہ کہانی جس کی وجہ سے کانگریس کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے راوت بنام راوت بلکل نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں حریش راوت بنام حرک سنگھ راوت نہیں ہے یہاں حریش راوت بنام رنجیت راوت ہے وہ رنجیت راوت جو دوہزار سترہ سے پہلے جب حریش راوت مکھے منتری ہوا کرتے تھے ستہ ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی جو حریش راوت کے سب سے خاصم خاص تھے جو حریش راوت کے لیے سب سے زیادہ ہنمان مانے جاتے تھے سنکٹ موچک مانے جاتے تھے لیکن آج گروہ اور چششے گروہ اور چیلا دونوں الگ ہو چکے ہیں چھتیس کا آکڑا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ جو گیارہ پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کانگریس نے کیا ہے اس میں دو مہت پونڈ چہرے ہیں جو دو کردار ہیں پہلا حریش راوت کا حریش راوت رام نگر سے چناؤ لڑیں گے کانگریس نے نہیں بلکہ حریش راوت نے یہ تیہ کیا رام نگر کی سیٹ جہاں پر رنجیت راوت کی نظر تھی رنجیت راوت جہاں سے چناؤ لڑنا چاہ رہے تھے اب اس آڈیو کا ذکر میں کروں گا جو جم کر وائرل ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے اتنا آپ جان لیجئے کہ رنجیت راوت اب بغاوت کا بگل بجا سکتے ہیں وہ بھی حریش راوت کے خلاف جن کے ساتھ اب ان کا 36 کا اقڑا ہے یعنی راوت بنام راوت کی رار اترا کھن میں ایک بار پھر سے دیکھنے کو رام نگر کی سیٹ کو لے کر اس وقت حریش راوت کشم کشم ہے پہلے آڈیو سنیے پھر اس کے بعد اس سیاسی چرچہ کو میں آگے بڑھاؤں گا دھیان سے سنیے گا آڈیو چیم بولیے ہلو ہلو سپنا ہاں نوشکار نوشکار سر کیسے ہیں سر پڑیا ہے آجیہ باقی چناؤ لڑنے کی بات کر رہی ہے سر ان سے پوچھائے گا میں نے کہا بھر میں رابندر سے لڑ سکتا ہوں کیا کروں سر یہاں سے تو رنجی راوت جی ہے آہ ہے سیکن میں نے ان سے کہا تھا میں نے کہا اس بار رنجی راوت جی ہے بلکل نکسامان آپ آئیے رنجی راوت جی کے لئے آئیں گے سر آپ کا صورت ہے پارٹی ان سے کہے کہ ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں پارٹی کے لئے آئیں گے مگر مگر بچار شریف کیا ہے میں نے بچار ہی ہے کہ رنجی راوت جی ہے پارٹی کے لئے آمی سے کہتی ہے لڑو کر کے پارٹی کا ٹھیکی ہے ہوتا ہے تو اس کو تو ان کو ماننا چاہیے نا جی وہ آئی ہے سر آپ کی لیکن اس بار جو ہے رنجی راوت جی ہے مہنٹ کر رکھی ہے وہ بہت جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے بہت 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 سارے مہنٹ وہ پارٹی سممان کرے گی ایسا نہیں پارٹی مہنٹ سممان مہنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرف حریش راوت بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف رام نگر کے کانگریس کے کارے کرتا ہے جو کی رنجیت راوت کے قریبی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رنجیت راوت کے سوا کوئی اور قبول نہیں اور حریش راوت انہیں سمجھا رہے ہیں یہ پارٹی آلہ کمان کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں راوت جی آپ آئیے رنجیت راوت جی کے لئے پرچار کریے آپ کا سہیوگ نہیں کریں گے ویسے نیوزول انڈیا اس وائرل آڈیو کی پشتی نہیں کرتا ہے لیکن یہ آڈیو اس وقت اترا کھنڈی کی سیاست میں خوب وائرل ہو رہا ہے اب میں اس چرچہ کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دراصل راوت بنام راوت کی رار میں کہانی کا نچوڑ اب نکل کیا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو گیارہ سوچی جو کانگریس کی گھوشت ہوئی ہے کل نیوزول انڈیا نے گھوشت ہونے سے پہلے گیارہ کے گیارہ پرتیاشیوں کا نام کا اعلان کر دیا جس کو لے کر کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے ہمیں بھی سمپرک سادھا اور اپنی نرازگی کا اظہار کیا ہمارا ترک یہ ہے کہ ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ گیارہ کے گیارہ پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کیا تھا سوترو کے انسار اور وہی گیارہ کے گیارہ پرتیاشی آپ کو اس وقت دکھائی دے رہے وہ ٹائم لائن پر نیوزول انڈیا کی ٹائم لائن پر وہ ویڈیو پڑا ہے جب لائیو نیوزول انڈیا نے یہ گیارہ نام اعلان کیے تھے اور اس سے پہلے ترکپن نام جو کی سوچی ڈیکلیئر ہوئی تھی رات کو بارہ بجے وہ بھی نیوزول انڈیا نے رات کو بارہ بجے آپ کو دکھائی تھی اپنے درشکوں کو دکھائی تھی تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم نے سوتروں کے حوالے سے جو گیارہ کے گیارہ پرتیاشی آپ کو بتائے تھے وہی گیارہ کے گیارہ پرتیاشی چناوی رن میں ہیں یہ نیوزول انڈیا کی خبر پر موہر ہے اب میں آگیا آتا ہوں مسئلہ سیدھے طور پر راوت بنام راوت کی لڑائی کا ہے جہاں پر رنجیت راوت اب کھل کر بگاوت کر سکتے ہیں خبریں یہ ہیں کہ رنجیت راوت نے جو کی ان کے گروہ کہے جانے والے ہری شراوت کے خلاف چناوی رن میں تال ٹھوکنے کا اعلان کر دیا ہے رنجیت راوت اس وقت رن نیتی کے تحت ہری شراوت کو چناو بھرانے کے لیے رام نگر سے چناو لڑ سکتے ہیں یعنی کہ وہ باغی ہو سکتے ہیں اب خبروں میں کسنی سچائی ہے وہ ایک الگ وشے ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہری شراوت کے خلاف انہوں نے مورچہ کھول دیا ہے اور ایسے میں خبر ہی آ رہی ہے کہ ہری شراوت نے جو سروے کروایا تھا رام نگر کی سیٹ پر اس سروے میں ہری شراوت کو امی جگی کی رام نگر ان کے لیے سیف سیٹ ہے اس لیے انہوں نے رام نگر کو چھنا اور اب انہوں نے ہری دوار گرامنڈ کو چھوڑ رکھا ہے چرچہ یہ ہے کہ اگر ویروت جادہ ہوا تو ہری شراوت بیک ہو سکتے ہیں اور ہری دوار گرامنڈ کوچھ کر سکتے ہیں اس لیے رن نیتی کے تحت ہری شراوت نے ہری دوار گرامنڈ کو چھوڑا ہے اب میں آگے آتا ہوں اکبار کی ایک اور سرکھیوں کا ذکر کرتا ہوں نہ صرف رام نگر کا ذکر کیونکہ میں نے دو کرداروں کا ذکر کیا تھا خبر یہ بھی ہے کہ انکرطی گو سائن جو کہ ہرک سنگھ راوت کی پتر ودو ہیں ان کو لینس ڈاؤن سے اتارا گیا جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا کہ ان کو ٹکٹ ملے گا ملے گا اور چوبتٹک حال سے چناؤ لڑوانا چاہتے ہیں ہری شراوت کس کو ہرک سنگھ راوت کو لیکن اب ایک اور خبر جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ دینک جاگرن کی خبر ہے اور پیج نمبر نو پر پیج نمبر نو پر کانگریس میں جو دوسری سوچی کی ودرو کا میں ذکر کر رہا تھا کل بھی اس میں بغاوت کی بو کہاں کہاں سے آ رہی ہے سب سے پہلے مسئلہ کاشیپور کا بھی ہے بہت جوردست وہاں پر بھی گھمہ سانچ چڑھا ہوا ہے کاشیپور کے ساتھ ساتھ باجپور جہاں پر کانگریس کی نیتا ہے اور باجوا جو پریوار ہے خاص طور پر جس طرح سے کھل کر یشپال آرے کے ویروہ دوسری کیونکہ باجوا پریوار کانگریس کے ساتھ ساتھ کسان نیتا کی پریشت بھومی میں بھی آتا ہے اور کسان نیتا ہونے کے ناتے جو کسان آندولن کا ایفیکٹ تھا باجوا ایک ہیرو بن کر آئے اس رن نیتی کے حساب سے جہاں پر سیدھے طور پر یہ کہا گیا کہ ان کی پتری کو ٹکٹ لڑایا دا سکتا ہے ٹکٹ پر لڑایا دا لیکن اب یہاں پر یہ ہوا کہ جو سنیتا ٹمٹا باجوا ہیں انہوں نے تیہ کیا ہے کہ وہ نردلیہ ہی چناو میں لڑیں گی اور ان کا اچھا پربھاو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں یشپال آرے کے لئے دکت ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر سیدھے طور پر وہ نامنکن داخل کرنے تک کی بات کہہ رہی ہیں اور جو جکتار سنگھ باجوا ہے جو ان کے پتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسان نیتا ہیں اور کسان نیتا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک الگ پربھاو ہے اور کسان آندولنگ کا بھی ایفیکٹ ہے اب آپ جائیے نرینڈ پال ستارگنج ستارگنج میں بھی یہ ہی سٹی ہے نرینڈ پال پورویدھائک رہ چکے کبھی ویجے پاؤگنا کے لیے انہوں نے کھل کر سمرتھن جھٹایا ستارگنج میں ان کو کھڑا کیا آج ان کے بیٹے وہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں بیجے پی سے لیکن نرینڈ پال کو بھی امید تھی کہ ٹکٹ ملے گا ان کے ساتھ بھی گچہ ہو گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیاری کر رہے تھے اس لیے انہیں چوٹ لگی ہے اب ان کے سمرتھک جو ہیں وہ اسٹیفہ دے رہے ہیں کاشیپور میں بھی یہ اسٹیتی ہے کاشیپور میں ہرمدانین سنگھ سیما کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیئے گیا جس کا ویروت ہو رہا ہے اور میر اوشا چودری اس کا کھل کر ویروت کر رہی ہے ایسا ہی ایک بڑا چہرہ پورویدھائک نرینڈ رام آرے کا ہے جنہوں نے کانگریس چھوڑنے تک کائرات کر دیا کبھی نرینڈ رام آرے ہری شرابت کے خاصم خاص ہوا کرتے تھے پیتھوڑاڑا گھر گنگولی ہاتھ سے اب انہوں نے بھی ویروت کا بھگل بجا دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا لیکن ٹکٹ نہیں ملا اس لیے میں کانگریس کو چھوڑتا ہوں اب بقاعدہ ونردلیے جو ہے چناؤی رن میں تال ٹھوک رہے ہیں اور کچھا میں بھی یہی سٹی ہے تلک راج بہیڑ کا ویروت ہو رہا ہے سانی اور بہاری کے مددے پر اور بی جے پی میں کاشی پور کا میں نے ذکر کیا بی جے پور کاشی پور جو ہے وہ بی جے پی میں آسنتوش کی جوالہ بھڑک رہی ہے لیکن یہاں پر سٹی یہ ہے کہ اب کیسے گڑبازی کو تھامیں گے ہری شرابت ہری شرابت خود گڑبازی کے شکار ہو رہے ہیں پہلے بھی ہوئے اب بھی ہو رہے ہیں ایسے میں راوت بنام راوت کی رار اب کہاں جا کر تھمیں گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اتنا ضرور ہے کہ اب یہ سیاسی رن ہری شرابت کے لیے خود ان کے ہی اپنے قریبی یا یوں کہیں کہ پرانے قریبی راہ میں کاٹے بچھا رہے ہیں وہ بھی رام نگر میں اب دیکھتے ہیں رن جیت راوت کہاں جا کر اور کیسے تھمیں گے ہو سکتا ہے کہ ایک نے راوت بنام راوت کی لڑائی دیکھنے کو ملے نمسکار جہن جے بھارت جے اتراخت